اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے چودری برادران کے درمیان صلاح ہو چکی ہے زرداری صاحب نے یہ کردار ادا کیا ہے عمران خان صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹیاں ہیں کہ چودری پرویز الہی اور چودری شجاعت حسین مل کر کہیں پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے نہ ہو جائیں اور چودری پرویز الہی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر تو ہماری حکومت ختم ہوئی تو پھر عمران خان گرفتار ہو جائیں گے عمران خان محفوظی اس لیے ہے کہ پنجاب کے اندر کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے جیسے ہی عمران صاحب کی حکومت ختم ہوگی تو پھر ان کو گرفتار کر لیا جائے گا نواز شریف کی واپسی کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ راہیں ہموار کی جا رہی ہیں اور اس وقت پی ٹی آئی کی جانب سے کاف لیگ کو ایک بڑا الٹی میٹم دیا گیا ہے کہ فیصلہ کرو کہاں پر کھڑے ہونا ہے کیا کرنا ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم اس حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں عزاز سید جیو نیوز سے ایک سینئر ریپورٹر ہیں سینئر صحافی ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زرداری صاحب نے چودری برادران کی صلح کروا دیا ہے زرداری صاحب نے یہ کردار ادا کیا ہے زرداری صاحب نے چودری پرویز الائی سے بھی رابطے کیے ہیں اور چودری شجاعت حسین سے ملاقاتیں بھی کی ہیں یہ ملاقاتیں انہوں نے کر کے جو دوریاں تھی پہلے تو دوریاں تھی نہیں یہ ساری ڈبل گیم ہو رہی تھی کیونکہ چودری شجاعت حسین نے بتایا کہ میں نے پرویز الائی کو روکا تھا کہ کسی فوجی افسر پر آپ کو ایف آئی آر درج کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو خان صاحب پر حملہ ہوا تھا لہٰذا اتنی کوئی دوریاں تو تھی نہیں اصل میں تو ایک ڈراما بازی تھی لیکن اگر اختلافات تھے بھی تو وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے دور کروا دیئے ہیں اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں کہ ایک نیا سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی جائیں یہ جو چند دن پہلے خبر بھی آئی تھی کہ ایک نیا سیٹ اپ بناتے ہیں آپ ہمارے ساتھ آ جائیں اور ہم آپ سے جو ہے وہ نے پرامس کرتے ہیں کہ اس سیٹ اپ کے اندر حمزہ شہواز وزیر اللہ نہیں ہوگا اعزاد سید کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی گیم تیار کی جا رہی ہے کہ چودری پرویز الائی اور شجاعت حسین میں صلح کروا دی گئی ہے اور نیا سیٹ اپ کی تیاری ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ نواز شریف نے وطن واپس آنا ہے نواز شریف واپسی کے لیے پر تول رہے ہیں رائے ہموار کی جا رہی ہیں کہ جب نواز شریف لاہور میں واپس آئیں تو کوئی ایسی حکومت نہ ہو خاص طور پر پی ٹی آئی کی تو حکومت بلکل ہی نہ ہو جو ان کے راستے میں روڑے اٹھکائے وہ ایک ہیرو کی طرح واپس لوٹیں ان کا پرتپاک استقبال کیا جائے پورے ملک سے ورکر اکٹھے کیے جائیں اور وہ ہار اور ٹی وی اور میڈیا پر ہر طرف ہو رہا ہو کہ دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر آیا اس طرح کی معاملات کرنے کی بڑی تیزی سے کوشش ہو رہی ہے کہ یہ سارے جو بھائی ہیں چودری برادران وہ ایک ہو جائیں عمران خان کے خلاف کھڑے ہو جائیں اسمبلی نہ توڑیں اسمبلی اپنی مدت پوری کریں اور میں نے آپ کو بتا دیا چودری پرویز علائی نے بڑا واضح خان صاحب کو پیغام دیا ہے کہ خان صاحب آپ جو بچے ہوئے ہیں آپ جو بچے ہوئے ہیں وہ ہماری حکومت کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں آپ لہور بیٹھے ہوئے ہیں آپ محفوظ ہیں جس دن ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے جس دن ہماری حکومت ختم ہوگی اس سے اگلے دن آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا یعنی خان کو ڈرانے کی کوشش کی جاری ہے کہ خان صاحب اسمبلیاں نہ توڑو آپ گرفتار ہو جاؤ گے تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اب معاملات جو ہیں بڑے کنفیوز کر دینے والے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے میرے ذرائع نے یہ بتایا کہ چودری یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں اور عارف الوی صاحب صدر پاکستان رات کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چوتھی ملاقات ہوئی ہے میرے ذرائع یہ کنفرم کرتے ہیں کہ ملاقات چوتھی نیوی پانچ ملاقاتیں ہو چکی ہیں میں نے اپنے ذرائع سے یہ بھی پوچھا کہ کیا یہ ملاقاتیں معیشت کو لے کر ہو رہی ہیں معیشت کو لے کر ہو رہی ہیں یعنی بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ کیونکہ ایکنومک ایمرجنسی لگ سکتی ہے اور معیشت کا بورا حال ہے مارکیٹیپ بند ہونا یہ سارا معاملہ تو زیر بحث ہے تو کیا یہ معیشت کو لے کر ساری تگو دو ہو رہی ہے انہوں نے کہا نہیں معیشت سے ہٹ کے سیاسی معاملات پر بھی اسحاق ڈار جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں نیا سیٹ اپ ابوری سیٹ اپ الیکشن وہ والے سارے معاملات اور وہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ یار آپ ہم سے پیار سے بات کریں ہم سے بیٹھ کے بات کریں تو ہم بات سننے کے لیے پہلے بھی تیار تھے مئی کے اندر بھی ہم اسمبلیاں توڑنے کے لیے تیار تھے لیکن جو آپ دھمکیاں لگاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ چڑھائی کرتے ہیں اس طرح سے ہم بات نہیں سنیں گے تو پانچ ملاقاتیں ایک طرف ہو گئیں دوسری طرف آج بلوچستان کی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ بلوچستان کے اندر جتنی بھی زوب وہ حب اور کچلاک اور ان طرح کے جو اضلاح ہیں بلوچستان کے جتنی بھی ایف آئی آرز درج ہیں آزم سواتی پر وہ خارج کی جائیں یعنی ایک طرف مذاکرات ایک طرف مذاکرات دوسری طرف ساری ایف آئی آرز آزم سواتی کی خارج ہو جانا ختم ہو جانا تیسری طرف تیسری طرف جناب مونس سلائی صاحب کہتے ہیں کہ پجاب حکومت خان صاحب کی امانت ہے دہائیوں بعد بڑے عرصے بعد قوم کو ایک عظیم لیڈر ملا ہے عمران خان صاحب کی صورت میں اور ہم اس عظیم لیڈر کا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتے ہم اس عظیم لیڈر کو کھونا نہیں چاہتے یعنی ایک طرف یہ ہے اور پھر دوسری طرف ایک اور کنفیوز کر دینے والی صورتحال رات کو فواد چھوڑری صاحب نے الٹی میٹم دیا کاف لیڈر کو انہوں نے کہا اگر کاف لیڈر نے ہمارے ساتھ بلکل بلکل کوئی اس میں جھول نہیں ہے انہوں نے کہا اگر ہمارے ساتھ کاف لیڈر نے چلنا ہے تو اسمبلیگاں تو توڑنی ہوں گی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے ساتھ بھی چلیں اور اسمبلیگاں نہ توڑیں سوال ہی پیدا ہوتا کہ ہم آپ کو ایسے جانے دیں کہ اسمبلیگاں نہیں توٹیں گی یہ ہوگا وہ ہوگا اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے نا پھر اسمبلیگاں توڑنی ہوں گی یعنی یہ تین چار مختلف چیزیں ادھر سے مذاکرات ادھر سے نواز شریف کی واپسی کوشش ادھر سے پنجاب کے اندر تبدیلی کا خواب اب بہت سارے لوگ یہ بھی افوائیں چلا رہے ہیں کہ یہ جو سلیمان شہباز واپس آ رہے ہیں ان کو پنجاب کا وزیراعلا بنانے کو اس طرح کی وہ بہت ساری یعنی رومرز ہیں دو نمبریاں ہیں لیکن ایک ہی وقت میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور پھر اس وقت سب کی سب نظری ہیں نئی اسٹیبلشمنٹ پر کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کیا وہ اس سارا جو گند کا ٹکرا ہے اسے ڈسون کرتے ہیں اس سے پیچھے ہٹتے ہیں جنرل باجوا کی جو پالیسیاں ہیں اس کو ڈسون کرتے ہیں یا نہیں دوسری طرف ڈیلی میل کے اندر کل وہ خبر پاکستان کی ہر ٹی وی چینل پر چھاپ گئی وہ ڈیلی میل کے اندر وہ شہباہ شریف سرخ روح ہو گئی انٹرنیشنل صادق اور امین بن گئے ڈیلی میل نے مافی مانگ لئی یہ بالکل معاملہ جھوٹ ہے لندن کے اندر برطانیہ کے اندر رہنے والے ہمارے صحافی دوست یہ کنفرم کر رہے ہیں کوئی مافی موفی نہیں ہوئی کوئی کچھ بھی نہیں ہوا یہ ڈیل ہوئی ہے یعنی یہ عدالت کے باہر آپس میں مکمک آگیا گیا ہے شہباہ شریف کی جانب سے اور یہ ماسٹر ہیں ڈیلوں کے ڈیلیں تو یہ کھڑکاتے ہیں نا تو انہیں کہا کچھ ادھر ہی لو ہم سے لینا ہے جو پیسے مانگتے ہو مطالبہ کرتے ہو یہ لو ہماری جان چھوڑو ہم پیسے بہت لگا چکے ہیں عدالتوں کے اندر ہم تو کئی وہ ملین آف پاؤنڈز لگا چکے ہیں کروڑوں روپیہ ہم لگا چکے ہیں تو لہٰذا ہمارے ساتھ آپ باہری سیٹلمنٹ کر لے اور اس کے بعد آپ ایک وضاعت دے دیں یعنی ڈیلی میل نے جو وضاعت دی ہے انہوں نے بالکل نہیں کہا کہ ہم نے جو الزامات لگایا تھے وہ جھوٹے ہیں بس وہ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں انہوں نے اختیار کیا اور یہ ان کی باہری سیٹلمنٹ ہوئی ہے اب یہاں پہ ٹی وی چینل چلا رہے ہیں کہ وہ مافی مانگ گئی لی وہ یہ ہو گیا وہ انٹرنیشنل صادق اور امین بن گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یہ بہرحال جی سارا اب تک کا فراد اور جھوٹ پر یہ ساری کہانی مبنی ہے بہرحال جی مختصر یہ کہ اس وقت معاملات مکمل طور پر کنفیوز کر دینے والے ہیں کوئی بھی شخص اس وقت سمجھنے سے کاثر ہے کہ ہو کیا رہا ہے ایک ہی وقت میں بہت ساری ساسیت تیار کی جاری ہیں کہ اگر تو کچھ آسل نہ ہوا تو پھر تو خان کے ساتھ مذاکرات ہی کیے جائیں گے اگر یہ لگا کہ واقعی پرویز الہی خان کے ساتھ ہے اور یہ اسمبلنگاں توڑ دیں گے پھر تو مذاکرات کیے جائیں کوئی درمینی راستہ نکالا جائے اور اگر چودری پرویز الہی کو خرید سکتے ہیں کافلی کو ملا سکتے ہیں ساتھ اور پنجاب کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں تو پھر وہ تبدیلی لائی جائے اور اس وقت یہ ساری جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہیں اور نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شاید یہ چاہتی ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو اسی لئے بلوچستان کے اندر آپ کو پتا ہے بلوچستان کے اندر حکومتوں کا کنٹرول جتنا ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے بلوچستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور آپ کے ادارے ہی وہاں پہ کنٹرول کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ ایف آئی آرز کا خارج ہونا یہ بھی ایک بڑی ایک سائن ہے ایک سگنل ہے کہ شاید اب معاملات بہتری کی طرف جائیں تو یہ معاملات ہیں آپ نے رائی کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان سندھا بات